اس کہانی کی شروعات میں بارسیلونا کے ایک سکیٹنگ ہال میں ایک سویسٹین نام کا آدمی اپنی بیٹی اینا کے ساتھ سکیٹنگ کر رہا تھا سویسٹین آج بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ کافی ٹائم بعد اپنی بیٹی سے ملا تھا اچانک سے سویسٹین کو کسی کے ہال کے اندر آنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی تین لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں سویسٹین ان تینوں کو مارنے ہی جا رہا تھا لیکن اس کی بیٹی اس کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے جس کے بعد وہ تینوں سویسٹین کو مار پیٹ کر اس سے کھانے پینے کا سمان لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد سویسٹین اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آنکھوں پر ایک سپیشل طرح کی پٹی باندھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پورے بار سیلونا میں ایک سپیشل طرح کی ایلین اسپیسیس کی انٹیٹی نے تباہی مچا رکھی ہے جتنے بھی لوگ اپنی نیوڈ آئیس سے ان ایلینز کو دیکھتے وہ ایلینز ان لوگوں کو اپنے وس میں کر لیتے جس کے بعد وہ سبھی لوگ اپنی جان خود ہی دے دیتے یہ سمیں وہ سمیں تھا جس سمیں پورے بار سیلونا میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں نے جان دے دی تھی جتنے لوگ بھی بچے ہوئے تھے وہ لوگ ایلینز کے ڈر سے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تھے اور کچھ لوگوں نے تو اپنی آنکھوں کو خود ہی فوڑ لیا تھا سبیشٹین جب اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی اسے ایک فیملی دکھائی دیتی ہے جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچھ سمان لے کر کہیں جا رہے تھے سبیشٹین ان لوگوں سے مدد مانگتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ اس نے کافی ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہے کیا وہ ان کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن یہ سمیں ایک ایسا سمیں تھا جس سمیں سبھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر بوز تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سبیشٹین کو اس کی مدد کرنے سے صاف صاف منع کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد وہ لوگ سبیشٹین کو اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں سبیشٹین نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ ایک انجینئر ہے اور اسے اچھے سے پتا ہے کہ جنریٹر کہاں پر ہے جس کے بعد وہ لوگ سبیشٹین کو اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں وہ لوگ سبیشٹین کو ایک بس ایڈی پر لے جاتے ہیں جہاں پر فیلیال وہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پر ان لوگوں کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ موجود تھے ان میں سے ایک لورا نام کی ڈاکٹر بھی تھی جو سبیشٹین کو اپنے پاس بلا کر اس کے سر پر لگے چوٹ کے بارے میں پوچھ کر اس کا علاج کرتی ہے جس کے جواب میں سبیشٹین اس کو یہ بتاتا ہے کہ کچھ بھوکے لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کا کھانا لے کر چلے گئے وہی پر ایک آدمی بھی تھا جس نے اپنی دونوں آنکھوں کو فوڈ رکھا تھا وہ سبیشٹین سے باتیں کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ بہار ایلینز کے علاوہ کچھ نارمل لوگ بھی موجود ہیں ان لوگوں نے میری وائف کو پکڑ کر اس کے ماتھی پر ایک کلر سے آنکھ بنایا جس کے بعد ان لوگوں نے اس کی آنکھیں جبردستی کھول دی جس کی وجہ سے میری وائف نے ایلین کو دیکھ لیا اور اس نے اپنی جان خود ہی دے دی اس کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی آنکھیں خود ہی فوڈ لی جس کے بعد ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے اس آدمی کی بات ختم ہونے کے بعد وہ لوگ فائنلی ایک بس میں جا کر سو جاتے ہیں سویشٹین چوری سے اٹھ کر ایک ڈبے میں سے بس کی چاویز چرا کر بس کو چالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی لورا جاگ جاتی ہے اور لورا اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے تھوڑی دیر بعد بس کے اندر سو رہے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں جو سویشٹین کو بس کو چالو کرنے سے روک رہے تھے کیونکہ سویشٹین بس کو چالو کر کے ان لوگوں کے ساتھ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن سویشٹین ان لوگوں کی بات نہ مانتے ہوئے بس کو چالو کر کے بس کی سپیڈ بڑھا کر وہاں سے گیٹ توڑتا ہوا باہر چلا جاتا ہے بس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور اسی وجہ سے بس ایک گاڑی سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہے بس کے پلٹنے کی وجہ سے کافی سارے لوگ بس کے اندر ہی مر گئے تھے لیکن جتنے لوگ بچے تھے ان میں سے ایک آدمی بس سے نکل کر سویشٹین کے پاس جا کر اسے سنانے ہی جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایلینز آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ آدمی اپنی نیو ڈائز سے ان ایلینز کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ جمین پر پڑے ایک کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا کر خود ہی اپنی گردن کاٹ کر جان دے دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر بھی وہاں پر آ جاتی ہے سویشٹین اس ڈاکٹر کی جوڑ دستیاں کے کھلوا کر ایلین دکھا دیتا ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر بس کے ٹائر کے پاس جا کر اپنی جان خود ہی دے دیتی ہے وہیں پر ایک تیسرا آدمی بھی تھا اس نے بھی ایلینز کو دیکھ لیا تھا جس کے بعد وہ بس کے پیٹرول سے خود کو آگ لگا کر خود ہی مر جاتا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ سویشٹین بھی تو وہاں پر کھڑے کھڑے ایلینز کو دیکھ رہا تھا تو وہ جندہ کیوں بج گیا تو اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا تبھی سویشٹین کے پاس اس کی بیٹی اینا آتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کے کنورسیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سویشٹین کی بیٹی اینا مر چکی ہے لیکن وہ سمیں سمیں پر سویشٹین کو دکھائی دیتی ہے اینا سویشٹین سے وہاں پر یہ کہتی ہے کہ پاپا آپ مسیحہ ہو آپ لوگوں کو ان کی بری جندگی سے آجادی دلا رہے ہو وہ لوگ اوپر جا کر بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ پیاری ہے جہاں پر بہت جلد میں آپ اور ممی ساتھ ہوں گے سویشٹین اپنی وائف اور اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کی جان اسی طریقے سے لیا کرتا تھا اور اس کی بیٹی سمیں سمیں پر اس کو اس کام کے لیے اکسایا کرتی تھی اس کے بعد ہمیں نو مہینے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جس سمیں پورا بار سیولونا پوری طرح ٹھیک تھا اس ٹائم پر سویشٹین وائنڈ ٹربائن کا انجینئر تھا اس کے پاس اس کی کمپنی میں کام کر رہے ایک آدمی کا کال آتا ہے جو سویشٹین کو یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وائنڈ ٹربائن میں کود کر جان دے دی جان دینے والوں کی سنکھیہ بہت زیادہ تھی جس کے بعد سویشٹین وہاں سے سیدھا اپنے آفیس پہنچتا ہے جہاں پر سوی کام کر رہے لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے تب ہی سویشٹین کے پاس اس کی وائف کا کال آتا ہے جو سویشٹین سے نیوز دیکھنے کو بولتی ہے پھر سویشٹین نیوز دیکھتا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ پورے سہر میں ایلینز نے حملہ کر دیا ہے سویشٹین کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ ایلین اسپیسیز کی انٹیٹی کو دیکھ کر خود ہی اپنی جان دے رہے ہیں جس کے بعد سویشٹین اپنی وائف کے ساتھ مل کر اس سہر کو چھوڑ کر دوسرے سہر جانے کا پلان بناتا ہے اس کے بعد سویشٹین وہاں سے جب اپنی بیٹی کو سکول سے لینے جا رہا تھا تب وہ دیکھتا ہے کہ میٹرو سٹیشن پر کھڑے جتنے بھی لوگ ایلین اسپیسیز کی انٹیٹی کو دیکھ رہے تھے وہ خود ہی اپنی جان دیتے جا رہے تھے یہ سب دیکھنے کے بعد سویشٹین اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر وہاں سے اپنی بیٹی کے سکول پہنچ کر اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے ایک چرچ میں چلا جاتا ہے وہاں پر سویشٹین کو ایک پادری ملتا ہے جو سویشٹین سے یہ بولتا ہے کہ اسور کے فرشتے دھرتی پر آ گئے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں کیا تم ان کا سواگت نہیں کروگے سویشٹین سویشٹین کو اس پادری کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ پادری کو صرف اتنا بولتا ہے وائف ان دونوں کا گاڑی کا انتظام کر کے ان کا ویٹ کر رہی تھی لیکن افسوس وہاں پر اس کی وائف جب ان دونوں کے ساتھ جا رہی تھی تو اس کا ایک گاڑی سے بہت بھائنکر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ سین یہاں پر ختم ہو جاتا ہے سین اب پریجنٹ میں آ چکا تھا سویشٹین ایک بیلڈنگ کی چھت سے دوروین کے مادیم سے دیکھتا ہے تو اسے کلیر نام کی لڑکی ایک فارمیسیس سوپ سے بہار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سویشٹین اس کو بھی مارنے اس کے پاس میں جاہی رہا تھا تب ہی وہاں پر اکٹیویو اور لافا نام کے دو لڑکے آ جاتے ہیں اپنے دو کتوں کے ساتھ وہ دونوں سویشٹین سے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے ان سویشٹین ان لوگوں کو بھی وہی باتیں بولتا ہے جو باقی لوگوں کو بولا کرتا تھا وہ ان لوگوں کو یہ بولتا ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے مارا ہے وہ کافی ٹائم سے بھوکا ہے اور اسے جنریٹر کے بارے میں پتا ہے جس کے بعد وہ لوگ سویشٹین کو اپنے ساتھ وہاں سے ایک بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کے علاوہ ایک اولڈ کپل کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی اس لڑکی کا نام سوفیا تھا جسے صرف جرمن لائنگویج آتی تھی اور وہاں پر موجود کسی کو بھی جرمن لائنگویج نہیں آتی تھی سوائے سویشٹین کے کلیر سویشٹین سے یہ بولتی ہے کہ تم سوفیا سے یہ پوچھو کہ اس کی فیملی کہاں پر ہے سویشٹین سوفیا سے باتیں کرتے ہوئے اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں سوفیا اس کو یہ بتاتی ہے کہ اس کی موم اس کو لے کر ایک ایسی جگہ پر جا رہی تھی جہاں پر آرمی والوں کا قبضہ تھا آرمی والوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا سہر بنائے ہوا تھا جو پوری طرح سیف تھا لیکن میں اپنی موم سے راستے میں ہی بچھڑ گئی تھی اور پھر سویشٹین ان لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں سے اس جگہ پر جانے کا پلان بناتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے اس کو یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک ساتھ یہاں سے بھار نکالنا ہوگا جس کے بعد وہ رات میں سب سے پہلے کتوں کے گلے کے پٹے کو ہلکا ہلکا کاٹ دیتا ہے تاکہ فورس پڑنے پر وہ پٹا ٹوٹ جائے کیونکہ سویشٹین کو سب سے زیادہ ڈرشف کتوں کا تھا اگلے دن فائنیلی وہ لوگ وہاں سے نکل کر جا رہے تھے تب ہی وہاں پر ایلینز آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد وہ کتے اپنا پٹا توڑ کر بھاگ جاتے ہیں ان ایلینز کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کے ریلیٹیوز کی آواز سنا کر مجبور کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دے اور لافا کو اس کے کتے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں کی پٹی ہٹا کر ایلینز کو دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنا سر ایک کار کے سیسے میں مار کر خود ہی مر جاتا ہے اس میں سے ایک کتہ اس بڑے آدمی کو کاٹ لیتا ہے جو فلال اب ایلینز کے وس میں تھا اس کے بعد اوکٹیوز سبھی لوگوں کو لے کر وہاں سے ایک بلڈنگ میں چلا جاتا ہے اس بڑے آدمی کو کتے نے کاٹ لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس کی دوائی ڈھونڈنے کے لیے اوپر والی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں اوکٹیو سویشٹین کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں تھا وہاں پر سویشٹین اوکٹیو سے جھوٹ بولتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ تم اپنے آنکھوں کی پٹی ہٹا سکتے ہو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس کی بات مان کر اوکٹیو اپنے آنکھوں پر پٹی ہٹا دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایلینز موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اوکٹیو پاس میں رکھے ایک چاکو سے اپنی جان دے دیتا ہے کلیر کو دوائی مل گئی تھی اور وہ بڑے آدمی کو دوائی لگا کر ان سوی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن تب وہاں پر ایک بائک سے آدمی آ جاتا ہے جو ان لوگوں کو پکڑنے ہی آ رہا تھا اس کے بعد سویشٹین کلیر اور سوفیا کو لے کر پاس کی ایک بیلڈنگ میں دوبارہ سے چلا جاتا ہے کلیر سویشٹین سے نراج ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اس بڑے کپل کو چھوڑ دیا تھا اور اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سویشٹین باہر گھوم رہے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس وجہ سے کلیر سوفیا کو لے کر اس بیلڈنگ کی چھت پر چلی جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر سویشٹین بھی آ جاتا ہے جو ان دونوں سے ان دونوں کی پٹی ہٹانے کو کہہ رہا تھا لیکن کلیر اس کو روکتے روکتے وہاں سے ایک لوہے کے بنے سٹینڈ پر گر کر بھیوس ہو جاتی ہے جس کے بعد سویشٹین سوفیا کی پٹی ہٹانے جا رہا تھا لیکن تبھی اسے اس کے اوپر دیا آنے لگتی ہے اس کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ گلت ہے سویشٹین اپنا من بدل لیتا ہے لیکن تبھی وہاں پر اس کی بیٹی کی آتما آ جاتی ہے جو اس سے اس کی پٹی ہٹانے کو بار بار سویشٹین سے کہہ رہی تھی لیکن سویشٹین اس کو ساف ساف منہ کرتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ وہ اب ایسا نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمیں آٹھ مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اس دن اینا کا بڑڈے تھا اور سویشٹین اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر رہا تھا تبھی وہاں پر وہ پادری اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو سویشٹین اور اس کی بیٹی کو پکڑ کر اس بیلڈنگ کے چھت پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ اس کی بیٹی کے ماتھی پر ایک کلر سے آنکھ بناتا ہے جس کے بعد وہ اس کی آنکھیں جوردستی کھول دیتا ہے اور وہ ایلینز کو دیکھ لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایلینز کے وس میں آ گئی تھی اور وہ سویشٹین کے سامنے ہی اس بیلڈنگ سے کود کر جان دے دیتی ہے وہ پادری سویشٹین سے یہ بولتا ہے کہ اسور کا دھورا کام تمہیں بھی پورا کرنا ہوگا دراصل ان ایلینز نے کچھ لوگوں کو اپنے وس میں کر رکھا تھا تاکہ وہ لوگ گھر کے اندر چھوپے ہوئے لوگوں کو بھار نکال کر ان کی پٹی اتار دے اور فیلال ان لوگوں کا لیڈر یہ پادری تھا اور اس پادری نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے ہائر کیا ہوا تھا اور فائنلی اس نے سویشٹین کو بھی اس کام کے لیے ہائر کر لیا تھا سویشٹین کا من نہ بدل جائے اس وجہ سے وہ اس کی بیٹی کا روپ لے کر سمیں سمیں پر اس کو ایموشنل کیا کرتا تھا اس کے بعد یہ سین چینج ہو جاتا ہے جس کے بعد فائنلی سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد سویشٹین کلیر کو سمجھا کر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک ٹاور کے پاس پہنچتا ہے جہاں سے کیول کار آرمی کیمپی کی طرف جا رہی تھی وہ ان دونوں کو ٹاور کے اوپر جانے کو بول کر وہی پر رک جاتا ہے کیونکہ پادری اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر آ رہا تھا ان کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی سویشٹین اپنی کار میں آگ لگا دیتا ہے جس کے دوسری طرف وہ پادری اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ادھر سویشٹین کھڑا تھا کلیر سوفیا کو لے کر جب سیڈی کے جریے اوپر جا رہی تھی تب یہ اچانک سے ایک سیڈی ٹوٹ جاتی ہے اور سوفیا گرتے گرتے بچتی ہے دوبارہ سے سوفیا نہ گر جائے اسی وجہ سے کلیر اپنے آنکھوں کی پٹی اتار دیتی ہے جس کے بعد وہ ایجلی اس جینے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے ٹاپ پر پہنچ جاتی ہے لیکن اتنے میں وہاں پر ایلینز بھی آنے شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے کلیر کو دوبارہ سے پٹی پہننی پڑتی ہے اور ادھر سویشٹین کے سامنے اس کی بیٹی کی آتما آ کر سویشٹین کو بار بار ایموشنل کرنے کی کوسس کر رہی تھی لیکن سویشٹین اس کو ایک سریعے سے مار دیتا ہے جس کے بعد اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کی روپ میں وہ پادری تھا اور وہ پادری ہمیشہ سے سویشٹین کی بیٹی کا روپ لے کر سویشٹین کو ایموشنل کیا کرتا تھا اس پادری کے ساتھ سویشٹین بھی مر جاتا ہے اور ادھر کلیر اور سوفیا کے پاس وہ ایلینز پہنچ گئے تھے وہ ایلینز سوفیا اور کلیر کو ٹچ کرتے اس سے پہلے ہی کلیر سوفیا کو لے کر کیول کار میں کوچ جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے سیدھا آرمی کیمپ پہنچ جاتی ہے جہاں پر آرمی والے ان دونوں کو چیک کر کے اندر لے جاتے ہیں جہاں پر سوفیا کو اس کی موم مل جاتی ہے وہاں پر آرمی والے کلیر کا ڈی اینے لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایک پوزشٹ آدمی کو پکڑا ہوا تھا وہ لوگ اس آدمی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے ویکسین بنانا چاہتے تھے تاکہ پوزشٹ لوگوں کو بچایا جا سکے لوگوں نے کچھ چوہوں کو ویکسین لگا کر اس پوزشٹ آدمی کے چیمبر میں بھیج دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس چیمبر میں حل چل ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو میں صرف اتنا میں ملوں گا آپ کو نئی بیڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد